لیکن جو کیرس جو ہیں وہ ایک ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد ہیٹ پہ آ جاتی ہیں بہت جلدی جلدی ہیٹ پہ آتی ہیں ان میں ان کے آوریسک پہ جو ہے وہ اکثر سیفٹ بنی ہوتی ہے یہ ٹرم آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ لیکن اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور میندہ سب لوگ بہت زیادہ ٹھک تھا گوں گے آج ہمارے سب پشپا بھائی بھی موجود ہیں اور پشپا بھائی کو دیکھیں ہمیشہ ماشاءاللہ زور کہا کریں آج ہمارے ویڈیو کا ٹوپک ہے کیٹ ہیٹ کے حوالے سے میں نے ویسے بھی پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی گے کیٹ ہیٹ کے بارے میں لیکن آج میں آپ لوگ کو سپیسیفکلی بتاؤں گا کہ کیٹ ہیٹ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں کس طرح سے یہ کیٹ کی جان بھی لے سکتی ہے اگر آپ لوگ ان باتوں بھی عمل نہیں کریں گے جو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو کیٹ ہیٹ کی وجہ سے کیٹ آپ سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گی سٹریس میں آ جائیں گے اور اس کے علاوہ بہت ساری نقصان ہوں گے اور ویڈیو کے تب جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو دوبارہ سے بتاؤں گے ہمارے کلینک کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے کلینکل سرجیکل ٹریٹمنٹ کے اوپر جی میں نیوٹرن سپینگ اور اس سے لیٹر جتنی بھی سرجیز ان کے اوپر لازمی ویل کرنے صرف پندرہ دن کے لیے اسی وقت پرائزیز جو ہیں وہ کافی انکریز ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کو بھی لازمی ویزٹ کریں مجھے بتائیں اپنے ایک سجیشن دے کے اس میں کیا کیا ہم بہتری لاسکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ سپرائزیز ہیں اگر آپ جو جا کے دیکھیں گے ویب سائٹ کے اوپر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جن لوگ کو کیٹ ہیٹ کے بارے میں نہیں پتا کہ کیٹ ہیٹ کیا ہوتی ہے اور اس سے کافی سارے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے یہاں پہ پوک اپ پہ لنک لگا دوں گا پلی لیسٹ کا وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی کیا نقصان ہوتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ کیٹ کی ہیٹ جب بھی آتی ہے اب اس طرح ہوتا ہے کہ کیٹ کی ہیٹ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے چھ مہینے میں بھی آ سکتی ہے پانچ مہینے میں بھی آ سکتی ہے کچھ کیٹ بارہ مہینے کے بعد بھی ہیٹ پہ نہیں آتی ہے لیکن ہمارا مقصد یہ بات کرنے کا کہ جب کیٹ ہیٹ پہ آتی ہے تو اس دوران کیٹ کے ساتھ کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں کیٹ ہیٹ ڈریشن کے اندر کیٹ ایک تو خانہ کم کر دیتی ہے کچھ بلیاں بلکھل ہی کھانہ چھوڑ دیتی ہیں اس کے علاوہ کیٹ بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتی ہے اور کیٹ جو ہے وہ اپنے اس کو بہت زیادہ پیار چاہیے ہوتا ہے اپنے اونر سے اور اونر جو ہے وہ بہت کم اونرز ہوتے ہیں جو اس چیز سے سمجھتے ہیں اکثر تو یہ لگتا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے ان کو کیٹ ہیٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ لوگ کی کیٹ مثال کے طور پر چھ ماہ کی ہے اور وہ ہیٹ پہ آ چکی ہے تو آپ اس کو بالکل بھی میٹ نہیں کروا سکتے اس ٹائم پہ ہاں لیکن آپ سپے زور کروا سکتے ہیں جو لوگ سپے کروانا چاہتے ہیں اب کچھ لوگ کا یہ سوال ہوگا کہ میری کیٹ اگر چھ ماہ کی ہے سات ماہ کی ہے اور وہ ہیٹ پہ آ چکی ہے میں اس کو میٹ بھی نہیں کروا سکتے تو میں کیا کروں اس کنڈیشن میں آپ تو آپ کے بعد جیسے میں پہلے پتایا کہ آپ کے اپشن ہوتی ہے سپے کی آپ لوگ سپے کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ بچے لینا ہی چاہتے ہیں اس سے تو آپ لوگ کو پھر ویٹ کرنا ہوگا آپ لوگ اس کو اتنی جلدی میٹ نہیں کروا سکتے اب ہر کیٹ کا جو ہے وہ ہیٹ سیکل تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن نورمالی جو ریگولر سائیکل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے ایک مہینے کے بعد جو ایک ہیٹ پہ آتی ہے ہر ایک ہفتے مہینے کے بعد اگر آپ اس کو میٹ نہیں کرواتے ہیں سپنی نہیں کرواتے لیکن کچھ کیٹس جو ہیں وہ دو مہینے کے بعد بھی آ سکتے ہیں کچھ کیٹس جو ہیں وہ چھے مہینے کے بعد بھی آ سکتے ہیں ایسے کنڈیشن کے اندر کیٹس میں کوئی سپیسیفکلی کوئی پروبلم نہیں ہوتی لیکن جو کیٹس جو ہیں وہ ایک ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد ہیٹ پہ آ جاتی ہیں وہ جلدی جلدی ہیٹ پہ آتی ہیں ان میں ان کے آوریس پہ جو ہے وہ اکثر سسٹ بنی ہوتی ہے یہ ٹرام آپ کو سمجھ نہیں ہے لیکن کافی سرجریز میں نے دیکھی ہے کافی اس طرح کیسز دیکھیں ہیں اس میں سسٹ بنی ہوتی ہے جس کے لئے سے کیٹس جو بار بار ہیٹ پہ آتی ہے اور بار بار ہیٹ پہ آنے کی وجہ سے بے شک آپ کی کیٹ مہینے بعد آ رہی دو مہینے بعد آ رہی ہے بار بار ہیٹ پہ آنے کی وجہ سے آپ کی کیٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ دن بار دن خراب ہوتی جائے گی وہ ویک ہوتی جائے گی اس کے علاوہ جتنی دفعہ وہ بار بار ہیٹ پہ آئے گی مثال کہ پانچ چھے دفعہ ہیٹ پہ آئے گی تو اس کے ہو سکتا ہے پرگنسی کے چانسز بھی کم ہوتے جائیں اور بار بار ہیٹ پہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ کیٹ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اووریس میں صفٹ بن جاتی ہے جب صفٹ بنتی ہے تو پریگنسی کیٹ کی نہیں ہوتی لیکن وہ آپ کو ایسی لگتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے اور مہینے کے تیس کے تیس دن جو ہے وہ ہیٹ پیڑاتی ہے اس کنڈیشن میں اس کی سرجری جو ہے وہ آپ کو لازمی کروانی پڑتی ہے آج کل فوڈز کی وجہ سے کچھ ایسے فوڈز آگے ہیں یہاں بار بار فوڈ چینج کرتے ہیں ہارمونیل ایمبینس کی وجہ سے بھی کیٹ کے یوٹریس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے ہم زیادہ جب سرجریز کرتے ہیں تو یوٹریس جو ہے اووریس جہاں وہ نورمل نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی ان میں پروبلم چل رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ کوئی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کی کیٹ اگر بار بار ہیٹ پہ آ رہی ہے اور اس کی کیٹ اگر اب چھے ماہ کی کیٹ بلی ہے وہ دو دفعہ ہیٹ پہ آ چکی ہے اب اس کے نوے مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے دوبارہ ہیٹ پہ آ رہی ہے تیسری دفعہ تو آپ اس کو میٹ کروا لیں پھر آپ اس کے سال کے ہونے کا انتظار نہ کریں لیکن اگر وہ آٹھ میں مہینہ پہ آئی ہیں نوے مہینہ پہ آئی ہیں پھر اس کی آپ ایک ادھی ہیٹ جو ہے وہ سکپ کروا سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس کی ہیلتھ اچھی ہے پھر آپ اس کو میٹ کروا دیں اگر آپ لوگوں نے ایک کیٹ گھر میں پالی ہوئی ہے اس کا میل آپ لوگ کے پاس نہیں ہے کچھ لوگ یہ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں کہ وہ باہر سے میٹنگ کرواتے ہیں باہر سے بھی میٹنگ کرواتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کیٹ نے سٹریس آتا ہے اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ سپینگ کے بعد جو ہے وہ کیٹ ہماری ٹھیک نہیں ہوئی لیکن جو سٹریس اس نے لیا ہوتا ہے وہ اتنی جلدی سے ختم نہیں ہوتا اور کیٹ کی جو ہے وہ دوبارہ آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس کی ہیلتھ بھی ڈاؤن ہوگی ہڈیاں تک نکل آتی ہیں کیٹس کی اس کے علاوہ کھانا بھی کم کر دیں گی اس کے علاوہ آپ لوگوں سے جس طرح پہلے وہ کھیلتی تھی اس طرح کھیلے گی بھی نہیں اور آئیسہ آئیسہ کمزور ہوتی جائے گی ایر دین وہ دہت کی طرف جائے گی تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ کی کیٹ جو ہے بار بار ہیٹ پہ آ رہی ہے یا تو اس کو میٹ کروائیں یا پھر اس کو سپے کروائیں اور اگر جو میں نے آپ لوگوں کو انڈیشن بتائی ہے کہ ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد کیٹ ہیٹ پہ آتی ہے اس کو یہ دفعہ لازمی چیک کروائیں اور کوشش کریں کہ اس کیٹ کی جو ہے اس پیس سرجری کے والے ہیں اس کے لئے یہی بہتری نوپشن ہے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آئیے ہوگی کہ کیٹ ہیٹ کے آنے کے کیا نقصانات ہیں فائدہ تو بس یہی ہے کہ بی بیوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نقصانات سو ہیں اس کے تو کوشش کریں کہ کسی اچھے ویٹ سے مشورہ کر کے جو ہے وہ اپنی گار کی سرجری لازمی کریں یہاں بھی سیل لگی ہوئی ہے یہاں بھی جو ہے آپ لوگ آ سکتے ہیں ویزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ کو لازمی چیک اوٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈے میں انشاءاللہ اللہ حافظ